نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیز نیوز پر کافی وقت ہوا جب سلمان خان اور جان ابراہیم کے سمبند سامانیے نہیں نظر آئے لگ بھگ ڈیر دشک پہلے تک دونوں کے بیچ میں سب کچھ اچھا تھا لیکن ایک کے بعد ایک ہوئی گھٹناوں نے دونوں کو کبھی ساتھ نہیں آنے دیا اور دونوں ہی ساتھ کام کرنے کے لیے اتصو بھی نظر آیا کرتے تھے اس دور میں ہوئی ایک گھٹنا نے لیکن سب کچھ بزد کے رکھ دیا اور اسی کے بعد سے دونوں کے بہت اچھے سمبند نہیں کہہ جا سکتے ہیں اور ابھی تو دونوں میں باتچیت بھی نہیں ہے یہ بات مانی جا رہی ہے دراصل ایک نیوز چینل پر دوہزار چھے میں ہوئی گھٹنا کا ذکر کیا گیا ہے سلمان خان اور جان ابراہیم دونوں ہی دوہزار چھے میں ایک راک سٹارز کنسرٹ میں کرینہ کھپور کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اس شو سے جان کو آردھک طور پر کچھ دکت تھی وہ اس شو سے زیادہ خوش نہیں تھے سلمان خان چاہتے تھے کہ جان چھپ رہے لیکن اس کے آگے جا کر جان نے سلمان خان کے پفورمنس پر ہی کمنٹ فیف کر کے رکھ دیا تھا ویسے دوہزار چھے میں دونوں نے ایک ساتھ کام بھی کیا تھا ایک فلم کے اندر اور وہ فلم تھی بابل اس فلم کے سیٹ پر بھی دونوں کے بیچ میں بہت پنگے ہوئے تھے اور تب امیتاب بچے نے دخل دے کر دونوں کو سمجھایا بجھایا تھا اور دونوں کو دور کر دیا تھا اس کے بعد کچھینہ کیف بھی ان میں انبنی کی وجہ بن گئی اور جان نے ایک بار کچھینہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے چلتے سلمان خان کو برا لگا تھا حالانکہ ریس تھری بننا شروع ہو گئی تو جان کو اس فلم میں لیا ہی گیا تھا لیکن سلمان خان جب آئے تو انہوں نے جان کے ساتھ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ریس کی یہ جو ایک کڑی بنا جان کے بنی اور یہ فلم فلاپ بھی ثابت ہوئی اس وجہ سے نہیں کہ ایک دو سپر سٹارز کے بیچے جو لڑائی تھی وہ اس کو جو ہے نیچے پول ڈاؤن کر دی بلکہ یہ بات بھی تھی کہ اس کی اگل بگے لیتی لیے نیگیٹیوٹی آگئی تھی کہ اس فلم کا پوزیٹیو ہو پانا پوزیبل نہیں تھا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے بیچے کوئی نیگیٹیوٹی آئے تو آپ کرپیا کر کے چینل سبسکرائب کرنے جسے ہم لوگ بہت پوزیٹیوٹی ملتے رہے ہیں آپ اس میں بار بار دانواد موسیقی